بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج کی تعداد ترین اطلاعات یہ ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہمیں لیگل نوٹس محصول ہوا گھر کے اڈریس پر نہیں آیا اس کے بعد بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو سی ای او یعنی کہ سیف و رحمان خان نیازی تھے انہیں نے مجھے ویڈس ایپ لیگل نوٹس کیا اور کہا کہ آج آپ نے اس پر پروگرام کرنا ہے کچھ دیر بعد ہمیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو سپوکس پرسن ہے شیخ شامی ان کی ویڈس ایپ پہ کال محصول ہوئی اور انہیں نے کہا جی آپ کو لیگل نوٹس مل چکا ہے آپ نے اس پر ضرور پروگرام کرنا ہے نوٹس ہمیں محصول ہوا ہے بی فور یو گروپ کے جانب سے اس کے اوپر پروگرام ضرور کریں گے اور اس پروگرام کے آج تین حصے ہوں گے ایک تو میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا جاؤں کہ پاکستان میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے علاوہ آل پاکستان پروجیکٹ کے علاوہ کچھ اور کمپنیز بھی سکیمز کر رہی ہیں جن میں کے بی گروپ آف کمپنیز ہے رائل گروپ آف کمپنیز ہے اور اس کے علاوہ ٹی جی این ہے ایک کمپنی جو سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے رکم بٹور رہی ہے اگر کے بی گروپ آف کمپنیز کی میں بات کروں تو وہ سترہ لاکھ ڈالر کے اوپر ایک گاڑی دیتے ہیں اور ابھی تک جو ہمیں اطلاعات محصول ہوئی ہیں سترہ گاڑیاں کے بی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے شہریوں کو دی جا چکی ہیں ناظرین بات ہو رہی تھی بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جو ہمیں لیگل نوٹس محصول ہوا اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر کمنٹس کیے گئے کہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے کیونکہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ یعنی کہ ایسی سی پی نے یہ بتایا ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے غیر قانونی طریقے سے سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے رکم بٹو رہی ہیں بڑے منافع کا لالج دیا جا رہا ہے بڑے عنامات کا لالج دیا جا رہا ہے جس کے بعد ہم نے پروگرام کیا اور جو پروگرام ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو سپوکس پرسن تھے شیخ شامی ان سے موقف بھی لیا تھا ناظرین سات صفات پر مشتمل بی فور یو گروپ کے جانب سے جو لیگل نوٹس موصول ہوا ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم مافع سے ہمیں تشبیح دے گیا ہے اس کے علاوہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جو لیگل نوٹس ہمیں موصول ہوا سات صفات پر مشتمل اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے ان سے illegal demands کی گئی ہیں اور ہماری جانب سے جو illegal demands نہیں پوری کی گئی تو ہم ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایسی سی پی سرکار کا ایک ادارہ ہے اگر وہ دو دفعہ پریس لیز جاری کر چکا ہے ہم نے کہا کہ نیب میں انکوائری ہو رہی ہے اس کے ڈاکومنٹ بھی ہم آج آپ کو دکھائیں گے ان کے خلاف جو درخواستیں دی گئی ہیں تلہ گنگ کا ایک رہائشی ہے محمد اکرم اس نے بھی بی فور یو گروپ کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی ان کے خلاف ایس سائبر کرائم سل میں بھی ایک درخواست دیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے بی فور یو گروپ کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی ان کا ایک آڈیو کلپ مختلف گروپ میں گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اس آڈیو کلپ میں سیفور رحمان خان نیازی ہمارے جو قومی برادری ہے پولیس ہے اور اس کے علاوہ عدلیہ کو وہ کس سے تشبیح دے رہے ہیں پہلے آپ سیفور ایمان خان نیازی کا ایک آڈیو بیان سنیے یہ تو کامل پریکٹس ہے کہ جو نیو یوزر ہوتا ہے نیو آہ اس میں جو بن رہا نیو آہ یوٹیوب چینل بناتا ہے اور وہ اپنے چینل کو فیمس کرنے کے لیے اس طرح کی بہودہ ہلٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور ہمارے خلاف تو ویڈیو دوہزار سترہ سے بن رہی ہیں کوئی آئیسے دھوڑی بن رہی ہیں دوہزار سترہ سے لوگ پیشنگویاں کر رہے ہیں جی کمپنی بھاگ گئی بھاگ جائے گی تباہ ہو جائیں گے لوگ برباد ہو جائیں گے اور ان کی بھوکنے سے کسی کی صحت پر اثر نہیں پڑا شکر رہم دریرہ لاکھوں لوگ جو ہے نا ملینئر ہوئے ملینئر ہوئے اور وہ بنتے جائیں گے تو ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے دوسری ریزن ہوتی ہے کچھ یوٹیوبر ہم سے اپروچ کرتے ہیں ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کہ جی ہم ان سے ویڈیوز بنوائیں جو ہماری ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان کے لیے اور اس کے لیے وہ لاکھوں روپیڈ بار کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے یوٹیوب ٹینل پہ لگائیں گے اب ہم اترے پیسے دیں اور جب ہم نہیں دیتے وہ اس کے بخالفت میں ویڈیو بناتے ہیں تو بھونکنے والے تو بھونکتے رہیں گے اگر آپ گھر جا رہے ہیں گھر میں کتا بھونکنے شروع کر دے تو کیا آپ گھر نہیں جائیں گے گھر تو آپ نے جانا ہے نا تو ان کا کام کرنے دیں ان کی وجہ سے ہمیں فیدہ ہو رہا ہے نقصان نہیں ہو رہا ان کی وجہ سے فیدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو حلقہ اب آپ ہے ان تک تو آپ ایفی ایو پہنچا رہے ہیں لیکن جب وہ اس طرح کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے اور یہ اس طرح کے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو پتہ نیگٹیو چیز جلدی پھیلتی ہے برائی جلدی پھیلتی ہے جو اچھائی ہوتی ہے اچھائی کو پھیلنے میں ٹائم لگتا ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ہمارے پہلے ایک لاکھ جو ممبر تھے وہ دو ہزار دو ہزار بیس آٹھ جون کو پورے ہوئے ساڑھے پانچ سال ساڑھے چار پانچ سال میں ساڑھے چار سال ان کو لگے لیکن اگلے تین لاکھ ممبر جو ہیں وہ ہمارے آٹھ مہینے میں ہوئے تو اگر ان کی ویڈیوز کا لوگوں کی طبیعت پہ اثر پڑتا یا ان کے کہنے پہ لوگوں کا کام رک جاتا تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ بھی کام نہیں کر سکتا تھا یوٹیوبر والے کوٹ اور اسے لایر سے کوٹ سے پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بڑھ کر بڑے بدماش ہوتے ہیں بڑھ کر بڑے بدماش ہوتے ہیں بڑھ کر بڑے بدماش ہوتے ہیں توقع اللہ اللہ کام کریں اور ان کا مو کال ہوتا رہا ہے جب ان کی چند چھوڑ دیں ناظرین آپ نے بی فر یو گروپ کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی ان کا جو آڈیو بیان تھا اس میں جو آخری تین چار سینٹنسز ہیں وہ آپ نے سننے ہوں گے کہ جس میں وہ ہمارے ادارے کو قصے تشبیح دے رہے ہیں ہماری جتنے قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے نام بھی لی اور تشبیح قصے دی وہ آپ نے خود سن لیا اس کے بعد ہم نے بات کی کہ لیگل نوٹس کی ہماری لیگل ٹیم نے جواب تیار کر لیا آئندہ ایک دو روز میں ہم جو انہوں نے ہمیں ایڈریس مہیا کیا ہے جو ویٹس ایپ پہ اس کے اوپر ہم ان کو لیگل نوٹس کا جواب بھی دے دیں گے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ واش ٹائمز کی ٹیم پروفیشنل جنرلسٹ ہیں ہم کسی سے ڈرنے جھکنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی بکنے والے ہیں ہم جو بات کریں گے ہمارے پاس جو ایویڈنس موجود ہیں ہم اس ایویڈنس ہرشی محمد اکرم نے بی فور یو گروپ کے جو مالک ہیں سیفور ایمان خان نیازی ان کے خلاف ایف ای ای سائیبر کرائم سیل راول پنڈلی میں ایک درخواست دی ہے اس درخواست میں یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ بی فور یو گروپ کے جو کارندے ہیں جو نمائندے ہیں جو ایجنٹ ہیں پانچ لاکھ روپے سے کم کی جو رقم ہوتی ہے جو انویسٹر ہوتے ہیں اس سے خود وصول کرتے ہیں پانچ لاکھ روپے سے زائد کی جو رقم ہوتی ہے وہ تھرو بینک ریسیو کی جاتی ہے اب ایک بات تو یہاں پہ آیا ہے کہ کون سا ایک قانون ہے کہ اگر آپ کی انویسمنٹ کمپنی ہے جو غیر قانونی ہے تو آپ کے نمائندے کس طرح انویسٹر سے بائی ہینڈ پانچ لاکھ روپے سے کم کی رقم وصول کر رہے ہیں لیکن پروگرام میں مزید جانے سے پہلے آپ کو ایک اور ویڈیو بیان سنواتے ہیں اس اکرم نامی ایک بزرگ شہری کا جس نے سائبر کرائم سیل میں بی فور یو گروپ کے مالک سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف درخواست دی ہے آئیے ان کا بیان سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اکرم ہے ملتان خورت تحصیل طرح میں زلہ چکوال سے میرا تعلق ہے وزیر آدم ایمان خان چیف جسٹس آف پاکستان سے آرمی چیف سے چیرمن لیب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں میں یہ ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ بی فور یو کے نام سے پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں ایک غیر قانونی سرمایہ کاری کمپنی کام کر رہی ہے اور یہ لوگوں کو سات سے بیس پرسنٹ منافع کا لالش دے کر بھاری مقدار میں بہت بڑی اماؤنٹ یہ انویسٹ کروا رہے ہیں اور جو اس وقت تک میری معلومات ہیں میں نہیں جانتا کہ اس میں کے سر پر صداقت ہے لیکن شاید یہ جو پیسہ کٹھا کر چکے ہیں یہ اربوں میں ہیں تو پاکستان میں جو اس طرح کے کاموں کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے اور لیسنس دینے کا جن کے پاس اختیار ہے ایسی سی پی وہ دو دفعہ دوہ دار انیس نومبر میں اور دسمبر دوہ دار بیس میں اس کمپنی کو بائی نیم غیر قانونی قرار دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کام جاری اور ساری ہے اور پورے برک میں گاؤں گاؤں شہر شہر ان کے ایجنٹ پھیلے ہوئی ہیں سیفر رحمان خان جو کہ اس کے سی ای او ہیں وہ کراچی میرا اشتذیر ہیں اور وہ اپنے آپ کو عوام کے مسیح کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن عوام کی خدمت کے نام پر وہ عوام سے دھوکہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک غیر قانونی منافع بخش منافع دینے والی کمپنی وہ چلا رہے ہیں اور جس کے پاس نہ کوئی لیسنس ہے اور نہ وہ ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے تو میری تمام ارباب اختیار سے بزارش ہے کہ فوری طور پر اس کمپنی کے خلاف کانونی کاروائی عوال ملائے جائے اور عوام جو بچارے اپنے اپنی حلال کی کمائی اور یہاں تک کہ اب لوگوں نے منافع کے لالچ میں اپنی جادادیں اپنی زمین اپنی دکانیں یہاں تک کہ عورتوں نے زیور بیچ کر اس کمپنی میں لگانا شروع کیا ہوا ہے تو یہ پیسہ ڈھوپ جائے گا لوگ رویں گے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کمپنی کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے جی ناظرین آپ نے اس درخواست گزار کا بیان سن لیا اس کے علاوہ نیب میں جو درخواست ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نیب کی جانب سے بی فور یو گروپ کو ایک نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر ناظرین جو لیگل نوٹس کی بات ہے جہاں تک تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مشروط مافی مانگے تو ہم مافی نہیں مانگیں گے ہمارے پاس تمام لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں ایسی سی پی نے ان کو لیگل ڈیکلیئر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو دیگر کمپنیز کے مطلق بھی بتایا لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی ہمارا دعویٰ ہے کیونکہ ایسی سی پی کہہ رہا ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے تو وہ سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے بھٹو ہو رہے ہیں جو سات سفاد پر مشتمل جو لیگل نوٹس ہیں اس لیگل نوٹس کا جو ہمارا ایک ٹرانسکرپٹ نے اٹھایا ہوا ہے وہ ٹرانسکرپٹ بھی بہت زیادہ اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ کچھ تو ورڈ ملتے ہی نہیں ہے جو ہم نے کہے ہوں لیکن ہیر لیگل نوٹس کا جواب دیں گے اگر وہ ڈیفرمیشن کا کیس کریں گے ہماری لیگل ٹیم ڈیفرمیشن کا کیس بھی لڑے گی نہ تو ہم ان سے غیر مشروط معافی مانگیں گے ہم ہر عدالتی جنگ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہیں نے ہمیں گی لیگل نوٹس بھیجا ہم اس کا جواب بھی دیں گے ڈیفرمیشن کا کیس کریں گے اس کا جواب بھی دیں گے ناظرین ایک اور بات سب سے اہم ہے کہ شیخ شامی نے دو آڈیو کلپس مختلف ویٹس ایپ گروپس میں وائرل کی ہیں اس آڈیو کلپ کے حوالے سے اگلا جو پروگرام ہوگا کیونکہ وہ آڈیو کلپ شیخ شامی نے وائرل کی ہیں ایک آڈیو کلپ شیخ شامی جو بی فر یو گروپ آف کمپنیز کے سپوکس پرسن ہے ان کے ہے اور ایک آڈیو کلپ ایسا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ ایسی سی پی کا عہددار ہے اب وہ کون عہددار ہے کیا واقعی ایسی سی پی کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نیب کی انکوائری میں بہت کچھ سامنے آتا جا رہا ہے اور انقریب جو نیب کی انکوائری ہوگی اس میں کیا ہونے والا ہے کیا ہوا ہے وہ تمام ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ آج میں نے پروگرام تو صرف لیگل نوٹس کے اوپر کرنا تھا شیخ شامی کی بھی خواہش تھی سیفور ایمان خان نیازی کی بھی خواہش تھی کہ وہ لیگل نوٹس ہمیں بیج کے ڈرانے دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس تمام ایویڈنس موجود ہیں غیر قانونی کمپنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ پروجیکٹ لگائے ہیں کوئی ایک ادھا پروجیکٹ ہمیں دکھا دیں انہیں نے کہا کہ ہم نے بی فور یو کیابز یا بی فور لگائی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں موٹسائکل ڈیلی تیار ہوتے ہیں ایسا کوئی صرف ہواوں میں منی روٹیشن کی یہ گیم ہے کہ کسی کی ٹوپی کس کے سار کس کا سار کس کی ٹوپی میں دی دیا جاتا ہے خیر ہوگا ہمیشہ کیونکہ پاکستانیوں کو سچ بات سننے کی عادت نہیں ہے ہم تو سچ بتا رہے ہیں سچ دکھا بھی رہے ہیں آپ کو ایف ای ای سائبر کرائیم سیل میں جو لیٹسٹ اپلیکیشن موو ہوئی ہے بی فور یو گروپ کے خلاف وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے محمد اکرم جو درخواست گزار ہے اس کا بیان بھی آپ کو سنوا دیا اور وہ وزیراعظم پاکستان آرمی چیف اور دیگر افسران سے یہ پیل کر رہے ہیں کہ اس کمپنی کے خلاف کروائی کیجئے کیونکہ ماضی میں جتنی کمپنیز آئی تھی وہ بلیک لیسٹ ہونے کے بعد فرار ہو چکی ان کے مالکان کوئی دبائی میں بیٹھا ہوئے کوئی کہاں میں بیٹھا ہوئے اور عوام کئی تو ایسی شہری ہیں جو خودکشی کر چکی ہیں کئی ایسے شہری ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونجی کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے دوکھے باز تھگ کبھی بکھا نہیں مر سکتا یہ مثال میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو دی تھی آج دوبارہ دے رہا ہوں کیونکہ کئی شہری ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونجی تو لگا دیا ہے پیسے کوئی روٹیشن ہے جو انویسٹر ہے اس کو اسی کا پیسہ منافع کی شکل میں واپس دیا جاتا ہے ایسی سی پی بھی ڈیکلیئر کر چکا ہے قانونی جنگ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ڈرنے جھکنے والے ہم نہیں ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ